ایک تر ادھائی چینج کرنے کی کوشش کی گئے کر دیا شاید آٹھ کر دی ہیں پھر بھی ہمارے پاس مجورٹی ہے دس تیز نو دس تیز دس پہ نو لیا اب نو سے آٹھ پہ لانے کی کوشش کی جاری ہے ری فار میز میں ہمارے پاس ہے لیکن کل رات کو یا ارلی مورننگ تین چار بجے جو ہمارے ڈسٹرکٹ کا جی ایس ہے نیاز بریڑو جو کہ ہمارے ٹاؤن منسبل کمیٹی کے کینڈریٹ بھی تھے اور جو اپنا جیتے بھی ہیں رات کو کوئی ساڑھ تین چار کتنے چار بجے ہیں ان کے گھر پہ ایسی پولیس تبائلے بھیجی گئی کہ جیسے وہ پڑھ نہیں اسامہ بن لازن کے بعد وہ ہے ایک شریف آدمی کو ساڑھ باسٹ سال کے شریف آدمی کو گھر سے اٹھا کے لے کی گئی ہے پولیس اور ان پھر ایٹی سی کا مقدمہ درش کر دیا دہشت گردی کا یہ زرداری ہو گیا پاگل یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس کو پوچھے گا نہیں اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے جو یہ اپنی مرضی آئے کرے گا کھل میں عام بدماشی ہو رہی ہے کھل میں عام بدماشی ہو رہی ہے شہر میں اور وہ پولیس ہے جو قانون کی رکھوالی اور لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے وہ اس کے گھر کی لونڈی بنی بھی ہے اور ساری پولیس کو مجھے ایک بڑے سینئر اکثر نے بتایا ایسے چوتہ انیچہ انفرمیشن گئی تھی کہ کچھ بھی ہونا ہے پٹی آئے کو نہیں جیتنے سے نہ اس کے باوجود ہم دادو میں جیتے ہیں ہیدر آباد میں تین ٹاؤن ہمارے پاس کنفرم ہے اس میں سے بھی ایک ٹاؤن میں سے پھر وہ دو ریوچیوں کا ریزلٹ انہوں نے روک لیا ہے وہ ہے میاں سرفراز ٹاؤن چالیس یونین ٹاؤن سے سیٹی نائن ہمارے پاس ریزلٹ آگیا ہے جس میں سے دو ٹاؤن پرتاباد اور شاہ لطیف ٹاؤن بڑی مرجن سے جیت گئے تیرہ تیرہ یو سیس جیت گئے اٹھارہ میں سے تو وہ ایدر آباد میں وہ دو ٹاؤن آگئے اور پہلے کبھی تحریک انصاف کی وہاں پہ وارڈ بھی نہیں تھا الحمدللہ ہمارے پہ تھیلیس یو سی ہیں اور بھی ہو سکتی اور ہر جگہ پہ ہمارا کچھ نہ کچھ ریزلٹ آیا ہے کچھ نہ کچھ یو سیس کا جو کہ وہاں کوئی نہیں تھا اس کے باوجود کے وہاں بھی انہوں نے پوری پولیس نے آگئے میں سے وگن کی تو میں ایدر آباد والوں کو دادو والوں کو مبارک بات دی پیش کرتا ہوں اور مبارک بات دی پیش کرتا ہوں وہاں میں جا رہا بھی ہو اور دادو میں اس وقت ہزاروں لوگ انڈس آئیزیں بند کر کے بیٹھیں روڈ بلوک کر کے بیٹھیں اور وہ مان رہے ہیں ریلیز لیاز بھائی کی اور ریزلٹ جو انہوں نے روکے میں ہیں اور جو چیز کرنے چاہ رہے ہیں وہ اس وقت مان گڑھ بڑھ ہیں دوسرا کراچی میں کل رات کو کل رات سے ہمارے ویرکرز کے گھروں پر چھاپے پڑھ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو تھاپ کے پولیس لے کے جا رہی ہے امجد آفریضی امجد آفریضی ارسٹیڈ ہے اس پر ایٹی سی لگ گئی ہے جیل میں اس کے بھائی کی آنکھ خراب ہو گئے اندہ کر دیا اس کو ایک آنکھ سے اس کے ذمہ دار ہے کون یہ گناہ کس کے سر ہے دو بھائی اس کی آرسٹیڈ بھی ہیں اس کو مالک بھی مارا پہ ٹائیڈی ان کی ہوئی ہے خوب دبا کے ان کو بھیٹا بھی مارا جیل میں اور ان کا قصور کیا تھا ان کا قصور تھا کہ وہ رگل پکڑ رہے تھے اور دوپیر کو ایک بجے سب نے انکلیوڈنگ ایک بہت بڑے انکر نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے ویڈیو ٹویٹ کی کہ وہ کیسے پکڑ رہے ہیں کوئی اس وقت با سہور شخص اس الیکشن کو کراچی کے مان نے کوئی ریزلٹ تسلیم ہی نہیں کر رہا یعنی کہ ہمارے جو خلاف ہمارے جو فیور میں نہیں ہیں لوگ بہت سارے ٹیم وی آرکس وہ بھی اب آپ کو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی میں تو الیکشن وہی نہیں ہے تو آئے گا نہیں کراچی ایسی دیتے دینی مجھے باہر کے کچھ لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں یعنی کہ سفارتکار لوگ کہ کراچی میں پیپلز بارٹی کیسے جید رہی تو یہ بھی ایک حجیب تماشا ہے اب جیٹی کیسے بتاؤں دیکھیں جی یہ پورا ڈیٹا کٹھا گیا گیا میں ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ہمارے پار ڈیٹا آ گیا ہے فارم 11 دس یونین کاؤنسل کے ہمارے پاس ایسے ہیں جس میں ہم جیتے ہیں لیکن ریزلٹ اپنڈیس اے جو آتا ہے کمپائل اس میں ان کو جتا دیا ہے یعنی کہ مرے رو میر بہار میں ہمارے چھبیس سو تھے چھبیس سو ایٹالیس اور پیپلز بارٹی کے دے دو ہزار بیالیس یو سی ایٹ وہ فارم ایج اپنڈکسیاں اس میں اس کے ستائیس سو ٹو سیبن فور تری کر دی ہیں وہ کان سے ووٹ ہے وہ گنتی نہیں آتی کیا ہے یہ دنہ آپ کو دو تی چلے سر کھوٹ میرے میرے حل کے میں مجھے پتا ہے کہ جیتے ہیں سرپائیس سو دو ووٹ انگے اور دو ہزار تین سو چھاسی پیپلز بارٹی کے وہ دو ہزار ساتھ سو چھاسی ہو گئے وہ تیم کو ساتھ کر دیا پسنیل ایسا کر دیا ویڈی اے رہنوان کس وقت کراچھو